اسلام علیکم my youtube family میں ہوں حریم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا youtube چینل لائف سٹائل آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی زبردست اور کمال کی ریمڈی شیئر کرنے والی ہوں جو آپ کے بالوں کو سلکی شائنی اور سوفٹ بنائے گا اور وہ لوگ جو زیادہ باہر کام کرتے ہیں جن کے بال اکثر دستی رہتے ہیں ان کے بالوں کو ایک دفعہ میں یہ بکل صاف کر دے گا تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ریمڈی سب سے پہلے آپ کو یہاں چاہیے ملتانی مٹی ملتانی مٹی جو ہے آپ حیران ہوں گی کہ ملتانی مٹی اور بالوں پر جی ہاں آج ہم ملتانی مٹی کا استعمال اپنے بالوں کے لیے کر رہے ہیں ریمڈی کو آپ نے بہت گوھر سے سدنا اور سمجھ لینا ہے اور آپ نے بالکل اسی طرح سٹیپ بائی سٹیپ اس کو فالو کرنا ہے تو سب سے پہلے میں نے یہاں لے لی ہے ملتانی مٹی اگر آپ کے پاس پاوڈر فارم میں ہے تو ویل انڈ گوڈ اگر نہیں ہے تو اس طرح پیسز میں بھی لے سکتے ہیں اور کوئی بھی لمس باقی نہ رہے بہت اچھے سے آپ نے اسے مکس کر لینا ہے تاکہ آپ کے بالوں پر جب آپ اسے اپلائی کریں تو کوئی کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا آپ کو نہ کرنا پڑے تو دوسرا جی انگریڈن ہے وہ ہم اس میں شامل کریں گے وہ ہے جی بٹر ملک جی ہاں جسے لسی بھی کہا جاتا ہے وہ ہم اس میں شامل کر رہے ہیں اکثر ہوتا ہے کہ بٹر ملک کو ہم اپنے گھروں میں ویسٹ کر دیتے ہیں لیکن یہاں ہم بٹر ملک کا استعمال اپنے بالوں میں ہیر ماسک کے لیے کر رہے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے میں اس میں بٹر ملک شامل کر رہی ہوں اس طرح سے ساتھ ساتھ آپ نے اس کو ہلاتے جانا ہے تاکہ اس میں کوئی بھی گھٹلی نہ رہے اور ہمیں بلکل بھی اس کو گاڑا نہیں کرنا بلکہ ہمیں اسے ایک پتلی فارم میں رکھنا ہے کونسٹنسی آپ چیک کر لیجئے گا جیسے کہ گرمی کا موسم چل رہا ہے اور ہم جو باہر جب کام نکلتے ہیں تو ہمارا سر جو ہے بہت زیادہ ہیٹ آب ہمیں فیل ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ جو ماسک ہے بہت ہی زبردست ہے تو بال جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنے ڈرائے ہو چکے ہیں بالوں میں جو ہے پسینہ آتا ہے اور بال اس طرح سے بے جان اور بالوں کی شائن بلکل ختم ہو جاتی ہے تو یہ جو ہیر ماسک ہے آپ کے بالوں کو شائنی بھی کرے گا اور آپ کے بالوں کی ڈینڈروف بھی دور کرے گا تو اس طرح سے میں نے ماسک کو اچھے طرح سے مکس کر لیا ہے لیکن اسے آپ ڈریکٹ اس طرح سے بالوں پر فوراں سے اپلائی نہیں کریں گے بلکہ اسے اپلائی کرنے سے پہلے ہمیں ایک سٹپ اور کرنا ہے اور کرنا کیا ہے ہم نے اس طرح سے میں نے آئل لیا ہے کوئی بھی آئل آپ لے لیں سرسوں کا تیل لے لیں کوکوناٹ آئل لے لیں جو آپ یوز کرتے ہیں وہ ہم نے بالوں پر ہلکا ہلکا بالوں پر کوٹ کر لینا ہے بالوں کو ڈیپ آئلنگ نہیں ہم کریں گے جسٹ ہلکا سا بالوں کے اوپر ایک لیئر ہلکے ہاتھوں سے پورے بالوں پر روٹس پر نہیں جسٹ بالوں پر لگائیں گے اتھل میں جو ملتانی مٹی ہے وہ تھوڑا سا ہمارے بالوں کو ڈرائی کر دیتی ہے تو اس سے بچنے کے لیے ہم بالوں پر پہلے سے آئل کر لیتے ہیں تاکہ ہمارے بالوں کا جو موسچر ہے وہ لوک ہو جائے تو اب میں نے بالوں پر آئل جو ہے وہ لگا لیا ہے اب جو ماسک ہے وہ ہمارا بالکل تیار ہے تو اب ہم اسے بالوں پر اپلائی کریں گے اپلائی کرنے کا طریقہ آپ نے گوھر سے سمجھ لینا ہے اور اسی طرح سٹیپ بائی سٹیپ آپ نے اس کو فالو کرنا ہے اب آگے چل کر ہمیں ایک شاور کیپ کی ضرورت ہوگی تو میرے پاس شاور کیپ موجود نہیں تھی ضروری نہیں کہ ہر کسی کے پاس شاور کیپ ہو تو میں نے کیا کیا ہے ایک سیمپل جو شاپر ہمارے گھر میں جو آتے ہیں اس کو میں نے اس طرح سے اس کے ہینڈل کو اوپر سے کٹنگ کر لیا ہے اور اس طرح سے ہماری یہ ایک شاور کیپ جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے جسے ہم یوز کرنے کے بعد ویسٹ بھی کر سکتے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں ماسک کو اپلائی کرنے کا طریقہ اب اپنا جو ہیئر ماسک ہے اسے ہم ایک تفاہ پھر اچھے سے مکس کر لیں گے اور اسے ہم بالوں پر اپلائی کریں گے اسے آپ جیسے چاہیں بالوں پر اپلائی کر سکتے ہیں روٹس پر اپلائی کر سکتے ہیں روٹس سے لے کر اینڈ تک اپلائی کر سکتے ہیں بالوں کے چھوٹے چھوٹے پوشن بنا لیں اور اس کو بالوں پر اچھے سے اپلائی کریں یہ ماسک جو ہے نا یہ صرف عورتوں کیلئے نہیں ہے اسے بچے بھی یوز کر سکتے ہیں بڑے بھی یوز کر سکتے ہیں جو ہمارے مرد حضرات گھروں سے باہر دھوپ میں کام کرتے ہیں یہ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کے ریزرٹس اتنے امیزنگ تو اس طرح سے میں نے بالوں پر اسے اچھے سے اپلائی کر لیا ہے اسے بالوں پر ہم بہت زیادہ دیر کے لیے اپلائی نہیں کریں گے بس بندرہ سے بیس منٹ کے لیے ہمیں اسے بالوں پر اپلائی کرنا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دی اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور مجھے اپنے فیڈبیک سے آپ نے ضرور نوازنا ہے تو یہاں پر ہم ضرور پڑے گی وہ شاور کیپ جو ہم نے تیار کیا تھا کیونکہ ہم اس کے لیے کھلا چھوڑیں گے تو ہمارے بال بہت زیادہ جو ہے ڈرائی ہو جائیں گے اور اس ہیر ماسک کو نکالنا بہت مشکل ہو جائے گا تو اب اس طرح سے بالوں پر اسے اپلائی کرنے کے بعد جو شاور کیپ ہے اسے آپ سر پر لگا لیں گے اور اسے واش کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ڈریکٹ اس پر شیمپو نہیں کرنا پندرہ سے بیس منٹ بعد پندرہ سے بیس منٹ بعد جب آپ اسے واش کریں گے تو آپ نے شاور کے نیچے پہلے اس کو اچھے طرح سے مل مل کے ہاتھوں سے اس کو پہلے پورے ہر ماسک اپنے بالوں سے نکالنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اسے شیمپو کرنا ہے اگر آپ ڈریکٹ شیمپو کریں گے تو یہ آپ کے بالوں میں سے نہیں نکلے گا اور فرسٹ واش میں ہی آپ کے بال اتنے شائنی ہو جائیں گے کہ آپ خود بھی اس کو دیکھ کر حیران ہو جائیں گے میں نے اپنی چھوٹی بیٹی کے بالوں پر بھی اس کو اپلائی کیا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بے واش میں ہی بال کتنے الگ لگ اور کتنے شائنی نظر آ رہے ہیں تو آپ بھی اس طرح ایک واش میں اپنے بالوں کو ایسا شائنی کر سکتے ہیں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ نے اس کو لائک ضرور کرنا ہے اور مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دینا ہے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ